جس وقت ہم موجود ہیں ملازمین ورکرز یونین کے چیرمن جناب بشیر صاحب کے ساتھ اور وہ یہاں پر ہمیں ڈھونٹے ڈھونٹے سیٹی نیوز کے دفتر پہنچے ہیں جیسے سیٹی نیوز جو ہے عوامی فلاہ ویبوت کے کاموں میں سب سے آگے اس وقت جو ہے نظر آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کچھ شکایتیں لے کے آئے اور انہی سے جانتے ہیں کہ ان کے کس قسم کی شکایتیں ہیں ملازمین کس طرح سے پریشان ہے اور وہ کس طرح جد دو جہد کر رہے ہیں جی بشیر صاحب بتائی گا آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں کس طرح کے ہیں اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو جو ہے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اس اس طرح سے کچھ کرپشن کے جو ہے الزامات لگے ہیں جو ہے میسفل کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی تو آپ بتائی گا کیا کیا معاملات ہیں یہ کم سے کم قدس بارہ سال سے آٹھ سال سے ساتھ سال سے میٹر ہے بلدیہ کے ملازمین کنٹیکٹ ملازمین کا مسئلہ ہے ان سے بلدیہ سٹار یونین سی بی اے کے جو سینئر ممبر ہیں مقبول انسانی نے دس ہزار پانچ سر پہ لیا کہ ہم آپ کو کنٹیکٹ سے مستقل کروا دیں گے اور انشاءاللہ جلد سا جلد کروا دیں گے لیکشن کے بعد مگر آج کسی کو دس سال ہو گئے ہیں کسی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں کسی کو بارہ سال ہو گئے ہیں کسی کو چہ سال ہو گئے ہیں اور یونین جیتی کو کموں پیش تین سال ہو گئے ہیں انہوں نے دس ہزار پانچ سو لے کے تو یہ بھول گئے اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے تو ان کو غلط بیانیاں کر کے یا ان کو غلط بیانیاں کرنے کے بعد ان کو ٹال دیتے ہیں اور جب ہم نے سوچا کہ یار یہ ان کا یہ بیڑا ہم ان کی حمایت کرتے ہیں بلدیہ ملازمین نے ان کے خلاف انڈیکریپشن کا کیس کیا تو ہم ان کی حمایت میں باہر آئے کیونکہ ہم نے ایک علامتی بھوکر طالبی کی تھی اور اس کے بعد مزہرہ بھی کیا ہم نے میٹنگز بھی کی اور اعلیٰ حکام کافی مختلف ایم سی صاحب کو مہر صاحب کو اور مختلف اداروں کو جو منتخب ادارے ہیں جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کیا پینے کی مگر کسی نے ہماری نہیں سنی مگر اب بلدیہ ملازمین از خود کھڑے ہو کے انہوں نے جا کے مختلف اداروں میں اپلیکشن دی اور اپلیکشن دینے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ جہاں تک بھی آپ جائیں گے جدر بھی جائیں گے ہم آپ کا سار دیں گے کیونکہ یہ منتخب ریکر یونین غریبوں کی مظلوموں کی ہے کیونکہ یہ اکرم راجپور جو کہ سی بی اے کا سیکٹ جنرل ہے اس کے اوپر پہلے ہی بڑے الڈامات ہیں کہیں کرپشن کا ہے کہیں کشتی چوری کا ہے کہیں وردیوں کا مسئلہ ہے تو یہ معاملات ان کے اوپر تو پہلے بھی تھے اب یہ تو بالکل اٹھینٹنگ پکا یہ کیس ہے کیونکہ یہ مقبولن ساری ہے اس نے اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ان کی ساری ریکوری کٹھی کر کے پیسے ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ڈالی اور اس کے بعد وہاں سے نکلوائی ڈلاک رائی اور یہ صاحب بالکل سچا ثبوت ہے کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں کسی ٹائم بھی آ کے اوپن کواری کریں کسی ٹائم بھی آ کے ملازمین سے پوچھیں یہ ایک طرح ہے کہ منصور بلدیہ سٹاف یونین سی بیے یہ ظالموں کی سی بیے ہو گئی ہے یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ملازمین کے اوپر کیونکہ آئے دن کسی نہ کسی کسی نہ کسی چکر میں جھوٹے جھوٹی باتیں کر کے سٹائیک بھی کرا دیتے ہیں ہم آپ کو مستقل کروا رہے ہیں اور ستیا ناز کر رہے ہیں شہر کا بھی ستیا ناز کرنے میں کھنڈر کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے اور دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ بلدیہ سٹاف یونین کے کچھ کچھ ان کے منظورہ نظر لوگ گھر بیٹھ کے تنہائیں لے رہے ہیں ابھی تک ان کا بھی بارے اس کے بارے میں کوئی ہماری جو بلدیہ بیورکریسی ہے وہ بھی نہیں سوچتی یہاں تو وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک چھپن ففٹی سکس میں آپ کو یہ آپ رکارٹ پر بات لے لیں کہ چھپن آدمی بار سے آکے یہاں حیدر آباد بلدیہ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو سیلری مل رہی ہے مگر ایک فیاض حسین کلیار جو ہے اس کو سیلری نہیں مل رہی کیونکہ وہ جو آپ بار سے آئے ہیں آپ اندر سے آئے ہیں ایسی ٹال مٹول کرتے ہیں ایم سی صاحب نے لکھ دیا میٹ صاحب نے لکھ دیا مگر عثمان خالد عثمان خالد چیف اکاؤنٹ آفسر بلدیہ کا وہ اتنی پتنی اتنا ڈٹتا ہے بلدیہ صاحب یونرک راچپور سے کہ اس کی ملی بھگت سے اس نے شاید زیدی کی تنخواہ روک دی اور کلیار کی تنخواہ روک دی اور اکبر کی تنخواہ روک دی بڑے افسوس کی باتیں کوئی بلدیہ کا انتظامیاں بڑا عالی حکام نہیں سوچ رہا یا ہمارے کچھ عالی عدالتیں ہیں یا انہوں نے بقیدہ کورٹ کیس کیا ہوا ہے افیاض حسین نے وہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں اس کے اوپر اوپر میر کے اوپر ہو رہا یا ایم سی صاحب کے اوپر ہو رہا ایم سی صاحب نے تو ان کے بارے میں تو لکھ دیا کہ آپ اکبر کے بارے میں اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں زیدی کے بارے میں مگر یہ سمان ایسی طرح گزر کر رہا ہے ڈھل رہا ہے اسے اور میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ الیکٹک میڈیا کے ترو جتنے بھی ہمارے ہمدردیں اعلیٰ حکومتیں ہیں یہ مظلوموں کی بات سنیں یہ ظالموں کو نیست نمود کریں کیونکہ یہ جو آپ مظلوموں کی بات سنوں گے تو اللہ آپ کو اور بھی اس کا عجر دے گا یہ ایک ضروری نہیں ہے کہ صرف نوکری کے وجہ سے یہ غریب لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں پورا شہر حیدر آباد صاف کر دیتے ہیں آپ سوئے ہوتے ہیں تو یہ پورا شہر حیدر آباد صاف کر دیتے ہیں آپ کو جس آپ سے جاتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے یہی سنیٹری ورکر جا کے صفائی کرتا ہے یہاں کسی بنگلے میں یہاں کسی کوٹھی میں جاتے ہو آپ بڑے بڑے آلہ آپ سر وہاں پہلے صفائی ہوتی ہے اور یہی لوگ کرتے ہیں آپ لوگ ان کی سنو گے تو آپ کی دوسرے لوگ بھی سنیں گے خدا بھی آپ کی سنیں گا بہت میرے نیم چھوکڑیا جی آپ نے جیسا کہ دیکھا یہاں پہ بشی نواب صاحب نے جس طرح کے انکشافات کی ہیں تو آلہ اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کی انکوائری کریں اور سی بی یونین کی جو پر جو الزامات لگائیں اس کی بھی تحقیقات کر کے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں کیفرہ کردہ تک پہنچائیں اور ملازمین کے حقوق جو ان کا حق ہے انہیں فراہم کریں ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں